ہنیف خان کو پیغام کس طرح بھیجا جائے؟ یہی تھا وہ اہم سوال جس کا جواب اسے تلاش کرنا تھا یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ ہنیف خان کے نزدیکی لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں تسلیم کرے گا کہ وہ کبھی ان سے ملنے آیا ہے خواہ انہیں کچھ بھی لالج دیا جائے پھر کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ وہ بے چینی سے ٹہلتا ہوا سوچ رہا تھا بلاخر ایک تجویز اس کے ذہن میں آ ہی گئی لیکن اس تجویز پر اسے عمل بڑا احتیاط سے کرنا تھا اگر سرداروں کو معمولی شک بھی گزر جاتا کہ وہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے تو اپنی ساری طوانائیاں صرف کر کے بھی وہ اس کو مار ڈالتے کیونکہ سردار مرید کی موت ان کے لیے کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا ان کے ہاتھ آئی چیرمینی دوبارہ نکل گئی تھی اس نے اپنی خوابگاہ میں عمر دین کو طلب کیا تھا جسے اس کے متعمد خصوصی کی حیثیت حاصل تھی اور شاید عمر دین ہی وہ واحد انسان تھا جسے اس بات کا بھی علم تھا کہ بڑے شاہ صاحب کی موت ہنیف خان کے ہاتھوں نہیں بلکہ فضل شاہ کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی فضل شاہ نے اسے اعتماد ملے کر سارا منصوبہ سمجھا دیا ہے گو کہ عمر دین کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن کبھی کبھی وہ سوچتا کہ قدرت نے ایک ہی وقت میں کتنے جانوروں کی خسرت ہے اس شخص میں پیدا کر دی ہے اور اس درندے کو انسان کا روپ دے کر انسانوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا ہے شاہ جی یہ کام تو سمجھے ہو گیا آپ آج ہی نظر محمد کا کیس انکوائری آفیسج چودری نظامت کے ساتھ بنوا دیں اور باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دیں عمر دین بھی شیطان کا چیلہ ہی تو تھا ٹھیک ہے شاہ باش یہ بات تو میرے دماغ میں آئی ہی نہیں یہ تو اپنے گھر کا معاملہ ہوا نا فضل شاہ نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاں جی میری ایک اور تجویز بھی ہے یونین کونسل کی گدیس سرداروں کے پاس ہی رہنے دیں اس وقت یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان کا اعتماد بحال رکھا جائیں آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں نا عمر دین نے اگلا پتہ بھی پھینکا عمر دین تم یار اچھے بھلے سیاستدان ہو گئے ہو فضل شاہ نے بھیانک کہکہ لگایا شاہ جی سب آپ کی جوتیوں کے تفیل ہیں ہم کیا اور ہماری اوقات کے اس نے چمچہ گری کے انداز میں دانت نکالے دونوں شیطان دیر گئے تک منصوہ بندیاں کرتے رہے نظر محمد نے کبھی قتل و غارت گری میں دلچسپی نہیں لی تھی وہ بڑے دھیمے مزاج کا دامن پسند آدمی تھا لیکن جب اسے تھانے کی حوالات میں یہ خبر ملی کہ حریف خان نے اپنی ماں کی قبر کی مٹی سوکنے سے پہلے اس کا حساب بے باگ کر دیا ہے تو اس کا دھیروں خون بڑھ گیا وا شیر وا تو واقعی نتو خان کا بیٹا ہے تھنڈ پڑ گئی کلیجے میں حوالدار تیرے موں میں گھی شکر اس نے خبر دینے والے حوالدار کو جو اس کے نزدیکی گاؤں کا مکی اور نتو خان کا بہت احسان مند بھی تھا کہا نظر محمد جانتا تھا کہ دلیری میں حنیف خان کی کوئی مثال اس علاقے میں نہیں ہے بتمواشی سے یہ لوگ اسے زیر نہیں کر سکتے لے دے کر ان کے پاس صرف سیاست منافقت اور مکاری تھی وہ جانتا تھا اس خبر کو سن کر فضل شاہ کو جان کے لالے پڑ گئے ہوں گے اور وہ اب خاموشی سے نہیں بیٹھے گا کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا اس روز جب عمر دین اسے ملنے آیا تو نظر محمد کا ماتا تھنکا دیکھو نظر محمد مجھے تم سے یا فضل شاہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں تو نتو خان کے سارے خاندان کی عزت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا حنیف خان اس خاندان کا واحد چشم و چراغ ہے میرے پاس ایک تجویز ہے اس سے تمہاری بھی جان چھوٹتی ہے اور معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا میں فضل شاہ کو منالوں گا حالانکہ اس کا بھائی قتل ہوا ہے لیکن تمہاری خاطر میں اسے کسی نہ کسی طرح رازی کرلوں گا بس تم کسی کو اس بات کا علم نہ ہونے دینا کہ فضل شاہ نے تمہاری رہائی کے لیے کام کیا ہے اس کے عوض تم حنیف خان کو پابند کرو کہ وہ شاہ صاحب کی طرف مو نہ کرے جہاں تک سرداروں کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ تمہارے اور ان کے درمیان ہے اس میں فضل شاہ نہیں آئے گا نظر محمد ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک وقت میں حنیف خان مفرور رہ کر دو مگرمچوں سے مقابلہ کر سکتا ہے ہرگز نہیں اس محلت سے فائدہ اٹھاؤ نظر محمد اس طرح حنیف خان سرداروں کو بھی مات کر دے گا اور ہاں یہ بات دماغ سے نکال دینا کہ وہ پولیس سے ساری زندگی بچا رہے گا اگر فضل شاہ سے دوستی ہو گئی تو میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ حنیف خان کو بری کروا کے ہی دکھاؤں گا نظر محمد جانتا تھا کہ اس پیشکش کے پسے پردہ خترناک سازش ہے فضل شاہ ایک تیر سے دو شکار کرنی جا رہا تھا جہاں وہ ایک طرف حنیف خان کے ذریعے اپنے دیرینہ دشمنی اور سنگل کے ممکنہ خطرے ہیں سردار رشید کو مروا سکتا تھا وہاں حنیف خان کو بھی اس طرح چکر دے کر دھوکے سمار سکتا تھا لیکن اس سے فیل وقت عمر دین کی ہاں میں ہاں ملانے کے علاوہ کوئی چارہ دکھائی نہیں دراہت ہے اگر وہ فضل شاہ کے طرف سے ہونے والی یہ پیشکش ٹھکرا دیتا ہے تو شمشیل نگر میں کوئی اس کی بہن کا چالیسوہ کروانے کی جررت بھی نہ کر سکتا ہے اس پر قاتلانہ حملے کا پرچا ہوا تھا اور فضل شاہ اگر چاہتا تو ایسی ایسی دفعات اس پر لگوا دیتا ہے کہ پھر ساری زندگی وہ جیل کی سلاقوں کے پیچھے ہی گزار دیتا ہے حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے عمر دین کی ہاں میں ہاں ملانا ہی مناسب جانا تھا لیکن وہ گر کر صلح نہیں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ فضل شاہ کو خود پر شک کرنے کا موقع دے یہ بات وہ بھی سمجھتا تھا کہ عمر دین جو بظاہر اس کا اہم درد بن کر کھڑا ہے دراصل فضل شاہ کا نوکر ہے اور اسے نظر محمد یا حنیف خان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ تجویز اس کی نہیں بلکہ فضل شاہ کی تھی عمر دین تم ہماری برادری کو جانتے ہو ہم لوگ کٹ تو سکتے ہیں جھک نہیں سکتے حنیف خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اگر کبھی ملاقات ہوئی تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ فضل شاہ سے علاقہ نہ رکھے جہاں تک سرداروں کا تعلق ہے تو وہ شاید میری بات نہ مانے اور اس بات کی فکر نہ کرنا ہمارے ترمیان اس معاہدے کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگے گی لیکن یہ خیال جہن سے نکال دینا کہ کوئی حنیف خان کو چکر دے سکتا ہے وہ بھی نتو خان کا بیٹا ہے اس نے بلاخر عمر دین کو مطمئن کر دیا بس نظر محمد تم بھی اس بات کا خیال رکھنا حنیف خان کی طرف سیف حضل شاہ پر کوئی حملہ ہوا تو وہ مجھے برباد کر کے رکھ دے گا عمر دین نے بظاہر خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے کہا نظر محمد کو تیسرے دن رہائی مل گئی تیشدہ منصوبے کے مطابق اس کی زمانت کے لیے نمبردار کی طرف سے درخواست دی گئی اور وہ زمانت پر رہا ہو گیا ایسے چو چودری نظامت نے کیس خود تیار کرنا تھا اس نے تفتیشی ریپورٹ میں نظر محمد کو بے گناہ قرار دے دیا نظر محمد گاؤں آیا تو سیدھا بہن کی قبر پر فاتحہ پڑھنے چلا گیا تھا سغرہ نے بابا حیات کی بات پر ساد کیا تھا وہ جانتی تھی کہ ابھی اس گاؤں میں اس کے خامن کے وفادار موجود ہیں جن میں سے چاچا انعید بھی تھا جس نے رات و رات سغرہ کو شہر میں ولی محمد کے گھر پہنچا دیا تھا ولی محمد کے شہر میں معمولی سی دکان تھی وہ بھی آج ہی اسغری کے کفن دفن سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچا تھا جب سغرہ کو بابا حیات وہاں چھوڑ گیا ولی محمد تھا تو رشتے میں حنیف خان کا پھپا لیکن اس نے کبھی نتو خان کو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے پسند نہیں کیا تھا وہ بڑا محتاط اور سیدھا سادھا آدمی تھا جس کی زندگی کا مقصد ڈرڈر کر صبح سے شام تک اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا گاؤں سے اس کی دلچسپی اس حد تک ہی تھی کہ نتو خان اس کا سالہ اور اس کی بیوی کبھی کبھی اپنے بھائی سے ملنے چلی آیا کرتی تھی یا پھر نتو خان کی بیوی تھی ساری زندگی گاؤں کی کوئی نہ کوئی سوغات بھیجتی رہی ولی محمد جانتا تھا کہ سغرہ کے یہاں تک پہنچنے کے پیچھے کتنی ہی کہانی ہے وہ خود ڈرہ اور سہمہ ہوا تھا کہ کہیں پولیس کا عذاب اس پر بھی نہ آج ہے اس نے یہ نہیں چاہا کہ سغرہ کو اپنے گھر سے نکال دے لکھیں اس کا دل یہی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سغرہ جلدہ جلد یہاں سے چلی جائے وہ سردار اور فضل شاہ سے متعلق کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکال نہیں تھا اور جانتا تھا کہ سغرہ ہی ان کے ہاتھ میں ترب کا ایسا پتہ ہے جب چاہیں پھینک کر ہنیف خان کو دھوکہ دے سکتے ہیں شمشیر نگر میں جن لوگوں نے نتو خان کے گھر پر حملہ کیا تھا وہ اس کی بیوی کو قتل کرنے نہیں آئے تھے بلکہ سغرہ کو اغوا کرنے آئے تھے تاکہ اسے اپنے پاس یر غمال بنا کر ہنیف خان کو اپنے جال میں پھنسنے پر مجبور کر دیں این ممکن تھا اب وہ لوگ سغرہ کی تلاش میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں بابا حیات تو اسے چھوڑ کر انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا تھا لیکن کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں میں کسی کو بھی اس پر شک گزرے ولی محمد نے بادل نخواستہ سغرہ کو سینے سے لگا کر پیار کیا تھا جبکہ اس کی بیوی تو اس پر مٹی جا رہی تھی جس خوف کا سامنا ولی محمد کو تھا اس تلق حقیقت کو ہنیف خان نے بھی نظر انداز نہیں کیا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کا بھپہ ایک کمزور اور غریب آدمی ہے اور اپنے دشمنوں سے اسے ہر کمینگی کی توقع تھی ان لوگوں کو جب علم ہوا ہوگا کہ سغرہ غائب ہے تو انہوں نے پاغل کتوں کی طرح اس کا تاقب شروع کر دیا ہو گیا اس سے پہلے کہ یہ خونقار کتے سغرہ تک پہنچتے وہ رات و رات اپنے فپہ کے ہاں پہنچ گیا پہلے تو اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی ولی محمد کے پیرو تلے سے زمین سرگ گئی اس کا دل دھک سے رہ گیا لیکن جب اسے علم ہوا کہ ہنیف خان رات و رات اسی یہاں سے نکال کر لے جائے گا تو اس کے دل کو اتمنان ہوا فپہ گھبرانا نہیں بس ایک کام تم کر دو اس وقت نکاح خان کا بندوبست اور ہمارا نکاح پڑھا دو کم از کم میرے ماں باپ کی ڈوہوں کو یہ سکون تو مل جائے گا ہنیف خان نے کہا ولی محمد نے پسو پیش کرنا چاہا واقعی یہ معاملہ اس کے بس سے باہر تھا لیکن اس کی بیوی آڑے آگئے مونتو خان کی بہن تھی ہنیف خان نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ ولی محمد کے ہاتھ میں تھما کر تو اسے خاصہ بہادر کر دیا تھا پھر بھی احتیاطاً اس کی فپی دونوں کو رات و رات شہر کے دوسرے حصے میں اپنے شادی شدہ بیٹے کے گھر لے گئی جس نے ہنیف خان کی طرف سے ملنے والے نوٹوں پر اللہ کی مدد کے سہاری یہ معاملہ بھی نمٹا دیا دونوں کا نکاح بقاعدہ پڑھایا گیا اپنی فپی کے اسرار پر اس نے سہاگ رات اس کی بیٹے کے گھر میں منائی اور اگلے روز اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا اس نے کسی کو بھی ممکنہ ٹھکانے سے آگاہ نہیں کیا تھا اس مرحلے پر وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا دوسرے شہر میں جب وہ گھر پہنچا تو نظیرہ اس کا بے چینی سے منتظر تھا اتنے دن کہاں لگا دیئے یہ کون ہے اس نے چھٹتے ہی دو سوال پوچھ ڈالے ہنیف خان کے لیے یہ عمر باعثیت منان تھا کہ وہ اس گھر میں اس وقت اکیلہ ہے اس کو لانے میں اتنے دن لگ گئے یہ تیری بھابی ہے سغرہ اس نے اپنی بیوی کا تعرف کروائے نظیر موچی نے ایک کمال اداکاری سے سغرہ کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اور فوراں بازار جا کر ان کے کھانے پینے کے لیے بہت سی چیزیں لیا ہے اس نے شام تک سغرہ کی معصومیت کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اسے اس بات کا قائل کر لیا تھا کہ وہ انتہائی وفادار اور ہمدرد انسان تھے یہی تھا وہ پہلا تاثر جو سغرہ نے اسے متعلق قائم کیا رات کو جب حنیف خان اور نظیرہ دوسرے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے اور سغرہ ان کے لیے ہانڈی روٹی تیار کر رہی تھی تو حنیف خان نے بے اختیار پوچھ لیا شریفہ کہاں گئی جہاں اسے جانا تھا نظیرہ نے فلبدی جواب دیا میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو حنیف خان کو واقعی سمجھ نہیں آئی تھی اس نے اپنی دانس میں یہی سوچا تھا کہ شاید نظیر موچی نے اس کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے لڑکی کو ماں باپ کے پاس بھیج دیا ہے یار اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے جو عورتیں اپنے یاروں کے لیے ماں باپ کی عزت پر لات مار کر آ جائیں وہ کہاں جاتی ہیں وہ کوئی گھریلو گھسٹر عورت تو نہیں تھی بدمواش عورت تھی میں نے اپنا موج میلا کر کے اسے آگے روانہ کر دیا اپنے حصے کے پیسے وصول کر لیے آخر تمہارے بعد گھر کا خرچ بھی تو چلانت ہے پانی کی موٹر لگائی تھی نلکے میں تو سارا دن پانی آتا نہیں یوں بھی وہ میری منکوہ تو نہیں تھی نہ ہی ساری زندگی ایسی عورت کو کوئی پلے سے باندھ کر رکھتا ہے اس نے ڈھکے چھپی رکھے بغیر ساری بات کہہ دی ایک لمحے کے لیے تو حنیف خان کا دل بھی چاہا کہ اس کا گلہ دبا کر ابھی قصہ ختم کر دے لکھ حالات نے آج اسے پہلی مرتبہ ایسی بغیرتی پر مجبور کیا کہ وہ مسکرا کر چپ ہو رہا دیکھو یار حنیفے میرا تمہارا زندگی بھر کا ساتھ ہے میں نے کبھی تمہارے دندے کا اطراز نہیں کیا تم میرے پل نہ کرنا میرے خیال سے اس طرح ہم دونوں کا گزارہ ہو سکتا ہے اس نے حوصلہ پا کر اگلی بات بھی کہہ دی حنیف خان نے اس روز ایک فیصلہ بہرحال کر لیا تھا کہ اسے جلد از جلد نظیرے سے بھی جان چھڑانی چاہیے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا اس نے صغرہ کی ذمہ داری کا بودھ جب اپنے کندوں پر ڈالا تھا خامخہ خود کو بزدل سا محسوس کرنے لگا تھا یوں بھی ابھی اسے کچھ اور حساب بباگ کرنے تھے اس نے صغرہ کو بھی نظیرے سے متعلق کوئی ہدایت دینا اس لیے مناسب نہ جانا کہ اس طرح خامخہ اس کے شک میں مبتلا ہونے کا خطرہ موجود رہتا فیل وقت اس کے پاس صغرہ کو شمائے رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی پندرہ بیس روز اسی طرح گزر گئے ساری زندگی نہ محنت مزدوری اس نے کی تھی نہ ہی نظیرے نے دونوں جمع پونجی ہی کھاتے رہے حنیفے ہمارے پاس کوئی کارون کا خزانہ نہیں ہے ہم دونوں مفرور اور استیاریوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں ایسی زندگی میں قدم قدم پر پیسے کی ضرورت رہتی ہے خدا معلوم کس جگہ سے کب ہمیں بھاگ کر کہاں پناہ لینی پڑے میری بات مانو تو تمہارے لیے ایک شاندار دھندہ ہے میرے پاس اس روز جب نظیرے نے کہا تو واقعی اسے احساس ہوا کہ وہ تو اب اپنی صغرہ میں ہی زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا کیا؟ اس نے بیچینی سے پہلو بدل کر پوچھے آج کل تو یہ سالے سکولوں کالجوں کے لونڈے سڑکوں پر بسے اور پیٹرول پمپ لوٹ رہے ہیں تو ہم کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ نظیرے نے آنکھ دباتے ہوئے کہاں لیکن اس کے لیے مقامی حالات سے واقف ہونا ضروری ہے نظیرے ہر کام کے کچھ حصول ہوتے ہیں اس نے نیم دلی سکایا یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی عورتوں کا دھندہ تم مجھے کرنے نہیں دیتی چوری چکاری تم نے ہی کرنا چاہتے تو پھر کیا کرو گے؟ تم تو یار ایسے شریف بن رہے ہو جیسے ساری زندگی مسجد میں ازان دیتے ہوئے یہاں آگئے ہو آخر اپنے باپ کے ساتھ مل کر تم نے چوری ہی کی ہے کیا ہوا سرحد کے اس پار یا اس پار؟ اب میں تمہاری مرضی کا کام کہاں سے لاؤں تم حالات کو سمجھ نہیں رہے ہمارے پاس اگر نوٹ نہ رہے تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ شادی نے تمہیں گزدل بنا دیا ہے نظیرے کی آخری بات تازیانے کا کام کر گئی حنیف خان بپھر گیا اس نے واقعی حنیف خان کو بہت بڑا تانے دے کر اس کی غیرت جگہ دی تھی نظیرے خبردار کبھی میری مردانگی پر حملہ نکلنا کیا چاہتے ہو تم بتاؤ میں کلنے کو تیار ہوں حنیف خان نے غصے اور اعتماد سے کہا یہ ہوئی نہ مردم والی بات میں نے یہاں تین چار مہینے رہ کر جھک نہیں ماری اور ارد گرد کی ساری خبر رکھتا ہوں یہاں سے پندرہ بیس میل دور ایک پیٹرول پمپ پر نظر رہمی دی وہاں سے شام کو پیٹرول پمپ کا منشیر رکم کا تھیلہ لے کر موٹر سائیکل پر شہر میں اپنے مالک کو جس کے اور بھی کاروبار ہیں شام تک کی آمدنی پہنچانے آتا ہے اگر تو میرا ساتھ دو تو ہم آسانی سے اسے کابو کر لیں گے تیس چالیس ہزار سے کم کیا ہوگا اس کے بعد نظیرے نے سرگوشی کے انداز میں کہا ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا اگلے روز سپہر کو دونوں ایک لاری پر بیٹھ کر اس جگہ کی طرف سل دئیے جس کی نشان دہی نظیرے نے کی تھی نظیرے نے اسے جھوٹ نہیں کہا تھا اس نے واقعی تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد منصوبہ بنایا تھا یہاں سے ایک چھوٹی سرک شہر کو جاتی تھی اور پیٹرول پمپ مضافاتی علاقے میں قائم تھا نظیرے نے اس سے بتایا تھا کہ وہ کسی جگہ منچی کو رسی باندھ کر روک سکتے ہیں جہاں سے اس کی شکیں کس کر اسے یہیں پھینک کر وہ اس کی موٹر سائیکل کے ذریعے بھاگ سکتے ہیں ہنیف خان نے اس کے منصوبے کا بڑی تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس میں کامیابی کے خاص امکانات ہیں ہنیف خان کے لیے گو اس نوعیت کی ڈیکیٹی کا یہ پہلے تجربہ تھا لیکن وہ بہت باعتماد تھا نظیر موچی نے پہلے سے ہی تمام ممکنہ خطرات پر نظر رکھی تھی دونوں موٹر سائیکل آسانی سے چلا سکتے تھے انہیں بس یہاں سے تھوڑے فاصلے تک ہی جانا تھا جس کے بعد وہ دوسرے راستے سے شہر واپس پہنچ جاتے ہیں پیٹرول پمپ کے منچی نے اپنی دانست میں شہر جانے کے لیے یہ بڑا محفوظ شارٹ کٹ تلاش کیا تھا یہ راستہ فورسٹ کلونی سے گزر کر جاتا اور معمول کے راستے سے آدھا گناہ کم تھا آج بھی وہ معمول کے مطابق سارے دن کی جمع پونجی ایک کنوس کے تھیلے میں رکھے آنے والے مسائب سے بے نیاز معمول کے مطابق موٹر سائیکل پر جا رہا تھا جب فورسٹ کلونی سے بمشکل ایک فرلانگ پہلے والے موڈ پر اچانک اسے دو درختوں کے درمیان ایک رسی بندی نظر آئی جس پر سرک رنگ کے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی بندے ہوئے تھے اس کا بظاہر مطلب یہی تھا کہ فورسٹ کلونی میں کوئی کام ہو رہا ہے اور ان لوگوں نے احتیاطاً راستہ بند کر رکھا ہے شام کا ملگجہ اندھیرہ سیاہی میں ڈھلنے لگا تھا جب منچی نے موٹر سائیکل رکھی اور چاہا کہ اتر کر آگے کی صورتحال کا جائزہ لے یا پھر واپس لوٹ کر دوسرے راستے سے شہر چلا جائے ابھی اس کی موٹر سائیکل پر مشکل بندی ہی ہوئی تھی جب اچانک ہی موٹے سے تنے آور درخت کے پیچھے سے دو نکاب پوش برامد ہوئے جن میں سے ایک نے اس کی طرف پسٹول تان رکھا تھا خبردار اپنی جگہ سے نہ ہلنا حنیف خان کی ایک ہی دمکی سے منچی کی گھگی بند گئی کیا بات ہے تم کون ہو اس نے حق لاتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں دریافت کی حنیف خان نے اسے زور سے ڈانٹا تھا کہ بیچارہ دھان پان سا منچی ہل کر رہ گیا بے اختیار چابی والے کھلونے کی طرح اس کی گردن دوسری طرف گھوم گئی حنیف خان نے پھرتی سے اس کی کمر پر لات رسید کی تو منچی یوندے موس زمین بوس ہو گیا اس سے پہلے کہ اس کے موسی چیخ نکلے نظیرے نے اس کی گردن پر گھٹنا ٹکا دیا اور اس کے کندے پر دوسرے بڑے سے کپڑے سے اس کا مو بان دیئے اسی اسنا میں وہاں بدی رسی سے حنیف خان نے اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی بان دیئے منچی نے جس کے خوف کے مارے پہلی ہی زبان گنگ ہو چکی تھی چپ چاپ اپنے ساتھ یہ ہونا برداش کرتا رہا اور حنیف خان نے اسے کندے پر بوری کی طرح اٹھا کر سڑک کے کنارے درختوں کے پیشے رکھ دیا اس دوران نظیرہ موٹر سائیکل سٹارڈ کر چکا تھا تھیلہ حنیف خان نے کابو کر لیا تھا اور موٹر سائیکل کو وہ نہر کی پٹری کے کنارے بھگانے لگے قریباً ڈیڑھ میل دور جا کر اس نے موٹر سائیکل باہر پھینک دی اور دونوں پیدل ہی فوریسٹ کالونی کی طرف چل دی انہوں نے کالونی کے باہر کا ایک لمبا چکر کٹا اور پہلے سے تیشدہ دو مختلف راستوں سے شہر کے ریلوے سٹیشن تک دو مختلف بسوں کے ذریعے پہنچ گئے جہاں سے وہ ایک تانگے پر بیٹھ کر اپنے محلے سے نزدیکی علاقے میں اتر گئے اور وہاں سے پیدل اپنے گھر آگئے کیوں حنیف خان کیسا رہا کاروبار نظیرے نے اس تفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا وہاں نظیرے یار تُو نے تو کمال ہی کر دیا حنیف خان نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ابھی تُو نے دیکھا ہی کیا ہے حنیفے آگے آگے دیکھنا بس میرے مشوروں پر عمل کرتے رہو دنوں میں کروڑ پتی بنا دوں گا پھر اس شہر کی کوئی بڑی سی کوٹھی خرید کر اپنا نام بدل کر ساری زندگی نوابوں کی طرح ٹھاٹ بارڈ سے گزارنا نظیرے کی گردن کچھ زیادہ ہی پھول گئی تھی آٹھ دس روز تک انہوں نے جی بھر کے آیا جی کی اس درمیان حنیف خان اپنی نو بیہتہ کو دوسرے بڑے شہر میں ہنیمون منانے لے گئے ان نظیرے نے گھر پر ہی ایک فاہشہ سے رنگ رلیاں منانی شروع کر دی تو دوستو اگلی کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں